اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو مجھے ممید ہے کہ آپ سب سے ہوگئے اور آج جب ہم بات کریں گے کافی اچھی ریکوارمنٹ جو ہمارے پاس میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ ایک لیور کٹیگری یا کسی بھی کٹیگری میں جوب تلاش کر رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور پوری انفرمیشن آپ کو ملی جائے گی اس میں میں آپ کو کافی ساری جو ہے جوب بتانے میں رہوں کیونکہ اس میں لیور کٹیگری کی بھی بتاؤں گا اور جو فریشر کنڈی اٹھوں کے لیے بتاؤں گا سبی طرح کی جوب کو آپ کے اس میں انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے بتانے چاہوں گا دوستو ہمارے پاس مجھے ریکوارمنٹ ہے یہ سعودی عرب سے ہے اگر آپ سعودی عرب کا کوئی بھی جوب تلاش کر رہے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس میں کافی ساری کٹیگری میں آپ کو بتانے والا ہوں اور بلکل کام سب ہی ریڈی میں ہیں اور کافی جلدی جلدی آپ کی اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو فریڈ وغیر آپ کو مل جائے گی سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں جو ہمیں چاہیے بلکل ریڈی کام ہے بس ڈرائیور چاہیے اور سعودی ریٹن ہونا بندہ چاہیے اگر آپ کے باس میں سعودی کا ہیوی لیسنس ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور بس ڈرائیور میں کافی سارے بندے چاہیے سیل لیے آپ کی پندرہ سو دو سو رہے گی یعنی سترہ سو ریال رہے گی اور کمپنی آپ کا اکمنیشن پروائیڈ کر رہی ہے اور اس میں صرف مسلم ہی کنڈیٹ چاہیے ای سی آر ہو پاسپورٹ یا ای سی آر ہو دونوں پاسپورٹ آپ کا اس میں چلے گا ڈوٹی نو گھنٹے کی رہے گی اور آپ کو آپ کی ایج جو ہونی چاہیے اس کے اندر 21 سے 38 سال کے اندر ہونی چاہیے دو سال کا کونٹریکٹ رہے گا اگر آپ کے پاس میں سعودی لیسنس ہے اگر اس کی کوپی ہے یا آپ کے پاس موریجینل لیسنس غیرہ ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے نیچے دیئے نمبر پر کونٹریکٹ کریں آدھر انفرمیشن آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور جب ڈوکمنٹ بھیجیں تو ڈوکمنٹ بھیجنے کے ساتھ میں پروپر سکین کریں اور اپنا پرسنل کونٹریکٹ نمبر ضرور بھیجیں تاکہ آپ سے کونٹریکٹ کیا جا سکے دوسری بات کرتے ہیں ہمارے پاس میں دوسرا جو کام ہے ڈائریکٹ آپ کا اس میں جو ہو جائے گا موفہ ہو جائے گا ہے یعنی کہ یہ بھی بلکل ریڈید میں کام ہے جیسی بھی آپریٹر چاہیے اور یہ انڈیا نے ایکس پرنس اس میں چڑے گا اور اس میں جو رہے گا آپ کا سیلی بارہ او سر یال لہے گی اور اس میں صرف زیادہ بندے نہیں چاہیے پانچ ہی بندے چاہیے اس کے بارے اوپریٹر چاہیے بارہ او سو ریال سے لی ہے اور اس میں پانچ بندے چاہیے اس کے بعد چاہیے ایلمونی ہوں فیBRICATOR بارہ او سور یال سے لی ہے جو پانچ بندے چاہیے ہیں اور فنیچر کارپینٹ اٹری چاہیے بارہ سو ریال سے لیے اس میں بھی پانچ ہی بندے چاہیے تو یہ ساری ریگوارمنٹ ہیں اگر آپ فیریشن ہیں انڈیا کا آپ کے پاس میں ایکسپریئنس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کم سے کم دو تین سال کا آپ کا اس میں ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے تب ہی آپ اس میں اپلائی کر پائیں گے تو اس میں کمپنی آپ کو جو روٹی دریدہ دس گھنٹے بھیج رہے ہیں اس کے بعد میں نیشٹ ویکنسی جو ہمارے پاس میں وہ ہے کیا ہے جو ٹینکر ہوتا اس کو ڈائنا میں چلانا پڑے گا بندے کو اگر آپ جانتے ہیں اگر آپ سعودی ریٹرن ہے تو اس کو جانتے ہوں گے اور اس میں سعودی ریٹرن بھانگا بندہ اگر آپ کے پاس میں لیسنس نہیں ہیں لیکن آپ ریٹرن ہے تو آپ اس میں اپلا ہی کر سکتے ہیں سیل لی آپ کی 1200 پلس 200 پلس کمیشن رہے گا انڈیا لیسنس اس میں چلے گا ہے اگر سعودی کا لیسنس نہیں ہے لیکن آپ پہلے جا چکے ہیں تو آپ کا انڈیا لیسنس اس میں چل جائے گا لیکن 1200 دو سیل لی ہے اس میں اور اس میں جو ہے پاسپورٹ ECR بھی چل جائے گا آپ کا ECNR وہ تب بھی چل جائے گا ڈوٹی اس میں آپ کی دس گھنٹہ رہے گی اور ادھر بینفیٹ جو ہیں کمپنی آپ کو پروائٹ کرے گی اور اس میں جو ہے آپ کا جب ڈوکمنٹ بھیجیں تو وہاں پہ مینشن ضرور کریں کس کام کے لیے آپ ڈوکمنٹ بھیج رہے ہیں اس کے بعد میں ہمیں چاہیے ایچ وی ایسی ٹیکنیشن چاہیے پانچ بندے اور اس میں چار سے پانچ سال کا آپ کا ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد میں جائیے ایسی ٹیکنیشن یہ آپ کا جو ہے کام بلکل ریڈی ہے ایسی ٹیکنیشن ایچ وی ایسی ٹیکنیشن بھی اگر آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں تو انڈیا کا چار سے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہونا ضروری ہے جیسے ہی آپ اس میں اپلائی کریں گے تو آپ کا ایک ٹیٹ ٹیکنیشن چاہیے اور اس میں آپ کا ڈائریکٹ سیلیکشن ہو جائے گا تو یہ دو کام ہیں ان کی سیلی کی بات کریں سیلی آپ کی رہے گی اس میں چودہ سو پلس سترہ سو ایچ وی ایسی ٹیکنیشن اور دوسرے کام میں جو آپ کی رہے گی سیلی ایسی ٹیکنیشن میں وہ بارہ سو دلس دو سو یعنی کہ چودہ سو ریال سیل لی رہے گی ہے اور ایک ناپ کی سترہ سو ریال سیل لی رہے گی تو دونوں کاموں میں آپ پلائی کر سکتے ہیں آپ کا ڈوکمج جو بھیجنے ہیں وہ دونوں سائٹ کا پاسپورٹ سائٹ اسکین دینا ہے اور پاسپورٹ سائٹ سکوٹوائیٹ بیک گراؤنڈ میں دینا ہے اور ایک آپ کا سی بھی ضرور اپ جو دینا ہے اور ابھی طلق آپ کا ٹریئر ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ دلی آئیے ٹریئر ٹیسٹ مالیے اور وہ ضرور آپ کا چاہیے گا آپ کا پرکسنل کونٹیکٹ نمبر ضرور دیجئے گا تو یہ آج کے لیے ہمارے پاس میں کام اوالیول تھے اگر کسی میں بھی آپ جانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ڈائریکلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ادھر انفرمیشن آپ کو وارٹس اپ پر لے سکتے ہیں لیکن وہی بندے کونٹیکٹ کریں جو ریال میں انٹرسٹ ہیں جو ریال میں جانا چاہتے ہیں نہیں تو اب اس ویڈیو آگے شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کے ذاتے کسی بھی بندے کے ہیلپ ہو سکے وہ اپنی لائک کو سیٹ کر سکے تو چلیے پھر ملیں کسی نیچ ویڈیو میں اب تک لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو شیئر کر دیں اور کسی بھی طرح کی انکوائری وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی سلسلے میں تو آپ ہمیں ویڈیو پہ کونٹیکٹ کریں اور ٹیم دیکھ کے کونٹیکٹ کیا کریں اور ویڈیو پہ کول نہ کیا کریں میری آپ سے ریکپیسٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کے ویڈیو پہ کول آتے ہیں تو ویڈیو پہ کول نہ کیا کریں تو اگر چینل پہ پیڑی ہو رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیلس کریں تاکہ ان فیچوں جب بھی میں جب سریکارنے ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مجھے جائے چلیے پھر ملیں گے اچھی ویڈیو میں تک تک لیں آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی والوں کا خیل لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی